اس سکس کا نام ہے البرٹ فیس اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس پر ترس آ رہا ہوگا مگر رکھئے فرسٹ ایمپریشن ایز لاسٹ ایمپریشن یہ بات ہمیشہ سچ نہیں ہوتی کیونکہ یہ سکس انیسویں صدی کے سب سے کھوکار سیریل کلرس میں سے ایک ہے اور یہ سکس ایک ویمپائر سے کم نہیں تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ البرٹ نے خود یہ بات قبول کی تھی کہ انیس سو چوویس سے لے کر انیس سو اٹھاویس تک اس نے سیکڑوں لوگوں کو موت کے گھٹ اتار دیا تھا وہاں لوگوں کو مارنے کے بعد ان کے پریوار والوں کو ایک لیٹر بھی بھیجا کرتا تھا اس میں وہ بتاتا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کا سواد کتنا سوادشت تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اتحاس کی کچھ عجیب و گریب اور حیران کر دینے والی گھٹناوں کے بارے میں اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ون پندروی صدی میں یوروپ کے میڈل اسٹ میں ایک ایسی بیماری فیلی تھی جس میں کئی لوگ کئی ہفتوں تک ناشتے رہتے اور آخر میں ان کی موت ہو جاتی اس گھٹنا کے بعد پورے فرانس میں ایک ہڑکم مچ گیا کیونکہ یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اس رہستے میں بیماری کو ڈانسنگ پلیک کا نام دیا گیا آج تک اس بات سے پوری طرح پردہ نہیں اٹھ پایا ہے کہ آخر کار یہ کیسی عجیب و گریب بیماری تھی جس میں لوگ ناشتے ناشتے مر جاتے تھے نمبر 2 چار اپریل 1865 کو ایبرائیم لنکن کو ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کافی تعداد میں بھیڑ اکھٹا ہے اور سبھی لوگ کی آنکھوں میں آسو ہے اس کے بعد لنکن اس کمرے میں داکل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک تابت میں کسی کی ڈیڑ بوڈی رکھی ہوئی ہے وہ اس کمرے کے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھتے ہیں کہ مرنے والا سکس کون ہیں جس پر وہ گارڈ ان سے کہتا ہے کہ پریسیڈنڈ ایبرائیم لنکن ایک آدمی نے انہیں گولی مار دی یہ سب ہونے کے بعد ایبرائیم لنکن نین سے جاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے اس سپنے کے بارے میں اپنی وائی ایف اور ایک قریبی وارڈ لیمن کو بتاتے ہیں اور اس سپنے کے ٹھیک دس دن بعد ایبرائیم لنکن کی گولی مار کر ہتیا ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا نمبر تھری اس تصویر کو گوڑ سے دیکھئے انہیں دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں آج کے یگ میں کسی موڈن ڈیوائز سے ایڈٹ کیا گیا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ فوٹوگراف انیسوی صدی کے سرواتی دور کے ہیں یہاں وہاں دور تھا جب کمپیوٹر فوٹو سوف جیسی چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا وکٹورین ایرا میں ہیڈلیس فوٹوگرافی کافی فیمس ہوئی تھی اور اس سمعے کے فوٹوگرافر فوٹوز کو ایڈٹ کرنے میں کافی ماہر تھے نمبر فور پیار کے اظہار کے روپ میں سیف فکر مارنے کے بارے میں تو آپ میرے پچھلے ویڈیوز میں جان ہی چکے ہوں گے لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ پراچین گریس میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے اور اگر وہ لڑکی اسے منع کر دیتی ہے تو اس لڑکے کو اس لڑکی کے اوپر مقدمہ درج کرنے کا قانونن ادھکار ہوا کرتا تھا نمبر فائب چنگیز خان اور اس کی کروڑتا کے قصے تو آپ نے ہر جگہ سنے ہوں گے لیکن ساید آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ چنگیز خان بہدی عجیب قسم کا انسان تھا اس کا ایسا ماننا تھا کہ گرم پانی صحت کے لیے انہلدی ہوتا ہے ساتھ ہی یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ اپنے یورین کو پینا پسند کیا کرتا تھا اور اس کا ایسا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے اسے کافی سارے ہیلتھ وینیفٹ ہوں گے